دوستو ویلکم بیک ٹو آور چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹائپس آف ایسیو کے بارے میں ویب سیٹ بنانے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اپنے آپ ہی ٹرفیک نہیں آجاتا ہے ویب سیٹ کا ہمیں ایسیو بھی کرونا پڑتا ہے ایسیو کرونا پڑتا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے چاہیے آپ کسی سے ایسیو کروا رہے ہیں ہیں خود کر رہے ہیں جب سیکھ رہے ہیں تو what are the main types of ایسیو کتنے طرح کا ایسیو ہے جو ہمارے ہماری requirement کے ساتھ سے ابھی suit کرتا ہے تو جنرل ہی کیا ہوتا ہے لوگوں کو دو ٹائپ کا ایسیو تو پتا ہے تو ہوتا ہے کہ بھئی on page ایسیو ہوتا ہے off page ایسیو ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ technical ایسیو بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلا ایسیو ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا 12 ایسی types 12 types of ایسیو جو کہ آپ دیکھیں کیسے situation آپ اپنی website میں اس کی ranking جو ہے ایسیو کروا سکتے ہیں سب سے پہلا آتا ہے ہمارا on page ایسیو on page ایسیو میں ہم اپنی website کے internal جو pages on pages on pages کو ہم optimize کرتے ہیں further search changes اس میں ہم keywords ڈالتے ہیں ہم meta tags ڈالتے ہیں کو اچھا content ڈالتے ہیں جو on page کی website کے اوپر activities ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارا on page ایسیو دوستو سیکنڈ ہمارا آتا ہے off page ایسیو on page ایسیو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم external سائٹوں سے backlink high quality build کرتے ہیں وہاں پہ guest posting کرتے ہیں social book marking کرتے ہیں profile creation کرتے ہیں image submission کرتے ہیں الگ الگ type کے ہم backlink بناتے ہیں اور بہر سے ہم traffic لے کے آتے ہیں جو off page کام ہوتا ہے off the site کام ہوتا ہے that is known as the off page ایسیو third ہمارا ہوتا ہے technical ایسیو as the name specifies technical کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے website کے technical aspects کو cover کرتے ہیں جیسے کی ہمارے website کی سپیڈ کتنی ہے سپیڈ اچھی ہونے چاہیے اس کی ویب سیٹ کی کوئر ویب آئٹلز اچھے ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہمارے جو آہ جو آہ جو آہ انڈیکسنگ گیا وہ پروپر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے website کا structure کیا ہے ہمارا اور ہمارے جو ہمارے سورس کوڈ ہے اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے تو جو ٹیکنیکل چیزیں ہماری ویب سیٹ کی اس کو جو ہمارا ٹیکنیکل ایسیو کور کرتا ہے آپ ٹینشن مت لیجئے ہم اس کے ہر ایک ایسیو کا ٹائپ کی ایک الگسی ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی لے کے آنے پالے ہیں کیونکہ ہم ایک ویڈیو میں بھی بتانے پائیں گے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو ابھی چھوٹ چھوٹ آپ کو انٹرڈکشن بتا رہا ہوں کہ ٹائپس ایسیو کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہم کرتے ہیں اس کے بعد دو سو ٹائپ ہمارا آتا ہے وائٹ ہیٹ ایسیو وائٹ ہیٹ ایسیو یہ بھی ایک ٹرمز ہیں یہ آپ انٹرڈو میں بھی کوچھا جاتا ہے کہ بائٹ ہیٹ ایسیو کب ہوتا ہے وائٹ ہیٹ ایسیو آل دا پوسٹیو اپروچس جو آپ بتاتے ہو اپنے آپ یوز پوسٹیو اپروچس آپ یوز کرتے ہو اپنی ویب سیٹ کو رینک کرانے کے لیے ایسیو وائٹ ہیٹ ایسیو وائٹ ہیٹ ایسیو وائٹ ہیٹ ایسیو پھر اس کے بعد دوستو آتا ہے ہمارا بلیک ہیٹ ایسیو جو کی گوگل ان ویب سیٹ کو پینلائز کر دیتا ہے بلیک ہیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہت جلدی سے اپنی ویب سیٹ کو رینک کرانا چاہ رہے ہو جس میں آپ کا کرتے ہو کہ آپ اپنی ویب پیجز میں بہت زیادہ ہیوز جس کو نمبر آف جو کیورڈ سٹفنگ کر دیتے ہو تو کہیں نہ کہیں گوگل اس کو کسی نہ کسی اپ ڈیٹ میں پکڑ لیتا ہے آپ آن پیج میں بلیک ہیٹ کرتے ہو آپ آف پیج میں کرتے ہو کہ بہت ہی زیادہ مطلب میں آپ اپنے بیک لنکس بنا رہے ہو آپ سپیمیں کر رہے ہو لوگوں کی ویڈیوز کے نیچے جانگے اپنی ویب سیٹ کرنے کے دے رہے ہو آپ کمنٹنگ بہت زیادہ کر رہے ہو تو یہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا انیتھیکل یہ ساری بلیک ہیٹ ایسیو میں آتا ہے اس کے بعد دوستو سکس ٹائپ ہمارا آتا ہے لوکل ایسیو لوکل ایسیو آپ دیکھو اگر آپ کا کلینک ہے جہاں آپ کا کوئی ایسا بیجنس ہے جو لوکل ایریس میں آپ پرموٹ کرنا چاہتے ہو بیدہ ہیلپ آف ایسیو تو آپ کیا کر سکتے ہو لوکل ایسیو کوئی اپروچ کو فولو کر کے آپ اپنی ویب سیٹ پر لوکل ٹریفک لے کے آ سکتے ہو اس میں سب سے میجر پارٹ آپ کا پلے ہوتا ہے گوگل مائی بیجنس پروفائل کا آپ کو گوگل مائی بیجنس پروفائل بنا کے اس کو اپٹیمائز کرنا ہے اس کو ویب سیٹ کے ساتھ لنک کرنا ہے اور لوکل جو اپنے کیورٹس ہیں فارک جمپل آپ کا دینٹل کلینک ہے تو کوئی اگر سچ کریں کہ بیسٹ ڈینٹل کلینک ہے نیر می نیر می بیسٹ ڈینٹل کلینک ڈینٹل شاپ ڈینٹل سیروسز تو یہ سارے کیورٹس آپ نے لوکل کرنے ہیں یہ ساری چیزیں جو آپ کی لوکل کیورٹ میں آتا ہیں اور آپ میں لوکل ایسیو کے لیے آپ پیج میں کیا کرنے ہیں لوکل جتنی بھی لسٹنگ سائٹس ہیں آپ نے اپنی ویب سیٹ کو وہاں پر پر موٹ کرنے ہیں نیکسٹ اس کے بعد دوستو ہمارا سیکس پوائنٹ آتا ہے انٹرنیشنل ایسیو اب دیکھو یار میرا کوئی پڑکٹ ہے لیٹس پوچھا میری کوئی سروس ہے میں چاہتا ہوں انڈیا میں بھی اس کی سیل ہو اور وہ چاہے اس کو کوئی کینڈا میں سچ کرے یو ایس میں اوستریلیا میں سچ کرے وہاں پہ بھی سیل ہو لیٹس پوچھ کوئی پڑکٹ ہے تو ایکس وی ایڈ اگر کوئی کینڈا میں ڈالے تو وہاں پہ بھی میری ویب سیٹ دکھنی چاہیے دکھنی چاہیے تو وہ مجھے انٹرنیشنل ایسیو اس کے لیے کرنا پڑے گا اس کے لیے مجھے جو کنٹینٹ ہے انڈیا کی پپولیشن کے ساب سے ویسا کنٹینٹ لکھنا پڑے گا وہاں کی اوڈینس کے ساب سے ویسا کنٹینٹ لکھنا پڑے گا ہمیں آن پیج میں میں انٹرنیشنل ایسیو کرتے ٹائم دیان رکھنا پڑے گا اور آپ پیج میں ہمیں کا کرنا پڑے گا جن جن کنٹریز میں ہم رینکلو کرانا چاہ رہے ہیں وہاں کی آثورٹی سائٹوں پہ ہمیں بیک لنک بیلد کرنے پڑے گی ایک ایسیو کرنے ایسیو کرنے دوست ہو نیکس ہمارا آتا ہے ایک ایک امرس ایسیو ایک ایسیو کیا ہوتا ہے ہے کہ جیسے اس دی نیم ماس پیسی فائی ایک ایک امرسیو کا موٹیو ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بریننگ کرنی لوگوں کی ویزیویٹی ہماری ویب سیٹ کے پرتی بڑے اور ہم نے سیل کو ڈرائیو کرنا آیا ایلٹی میٹلی پر پس سیل یعنی چاہے کوئی کلائنٹ ہے جا میں بھی اپنی ایک امرس ویب سیٹ کا structure ایسا رکھنا ہے کہ ہمارا لینڈنگ پیج ہو گیا کٹیگری سو گئے جو کٹیگری کے نیم ہے وہ بھی آپ نے کی ورڈ کے بیس کے اوپر ہی رکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کٹیگری پیجز میں کنٹینٹ ڈالنا ہے پڑکس ڈالنا ہے کٹیگری پیج کا بھی پورا اون پیج آپ کرو گے ٹھیک ہے اس کے میٹا ٹیکس لگاؤ گے اس کے بعد پھر آپ کے جو سپیسی فائیڈ جو ڈیڈیکیٹڈ پڑکٹ پیجز ہے ان کا بھی آپ آن پیج کرو گے ہر پیج پہ کنٹینٹ ہونا چاہیی ایسیو کی رکارمنٹ ہے نا کہ ہر پیج پہ کنٹینٹ ہونا چاہیی نہیں تو آپ ٹول میں آڈٹ کر کے دیکھتے ہوں تو وہ ٹول ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے بہت پیج پہ کنٹینٹ بہت کم ہے مینیموم 400 ورڈ کنٹینٹ ہونا چاہیی ہے 350 ہونا چاہیی تو سبھی پیجز کو آپ اپنے وہ کرنا ہے اور آپ نے کہا کرنا ہے جو بھی آپ کی نیش کی website ہے ایک مرس کی آپ نے ویسی let's suppose آپ کی ٹوائی ٹوائیس you are selling ٹوائی آن لائن تو ٹوائیس سے ریلیٹر جتنی گیس پوسٹنگ والی سائٹس ہے بیک لینکنگ والی سائٹس ہے آپ نے authority بیک لینک وہاں سے relevant بیک لینک لے کی آنے next اس کے بعد دوستو ہمارا آتا ہے image SEO image SEO کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیپ پیج کی اوپر on page میں number of images use کرتے ہیں تو کہ ہم ہم گلتی کیا کرتے ہیں ہم keywords اپنے content میں تو لگا دیتے ہیں ہم image SEO اٹھا کے لگا دیتے ہیں جیسے image فائل کا نام ہوتا ہے burn.jpg abc.jpg ہم as it is لیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں یہ ہم تب لگاتے جب ہمیں image SEO کا knowledge نہیں ہوتا تو image SEO کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے جو آپ کو سپیج کا keyword ہے اس پیج پہ جو image لگا رہے ہو وہ ہی آپ نے اس کا فائل کا نام دینا ہے اور آپ اپنے proper image کے جو alt attributes ہے وہ آپ نے پورے set کرنے ہیں تو یہ آپ کے image SEO کو complete کرے گا اس کی ہم ڈیٹیل میں بھی ویڈیو لے کے آئیں گے next دوست اس کے بعد آتا ہے ہمارا ویڈیو SEO اب let's suppose یار کوئی youtuber ہے کسی کی ویڈیو کی website ہے he is selling the courses تو اس کو ویڈیو SEO کی ضرورت ہے نا اس کو local SEO کی ضرورت نہیں ہے وہاں میں basic SEO کام نہیں کرے گا تو اگر آپ کو ویڈیو SEO کا knowledge نہیں ہوگا تو تو آپ اس کا ویڈیو SEO نہیں کر پاؤ گے کہنے کے لیے تو وہ SEO ہے but it is type of video SEO تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جتنی بھی آپ کی ویڈیو سے ویڈیو کو اپنے optimize کرنا title tag دینے alt tag دینے number of images آپ نے use کرنا ہے وہاں پہ آپ نے schema کا ویڈیو object جو ہے وہ ضرورت use کرنا ہے اور اس کو youtube کے ساتھ آپ نے دوستو لنک کر دینا 11th point دوستو اس کے بعد ہمارا آتا ہے وائس سرچ جو کی لیٹسٹا بھی بہت زیادہ چل رہا ہے وائس سرچ SEO وائس سرچ SEO میں ہم کیا کرتے ہیں we optimize our website so that کہ اگر کوئی google میں ویسے query type کرے جہاں پھر آپ بھی کبھی دیکھنا اگر آپ ویسے query type کرتے ہیں اور وائس سرچ کے ثرو دیتے ہیں دونوں کے result میں difference ہوتا ہے تو وائس سرچ میں جو google ہے وہ انہی سائٹوں کو promote کرتا ہے جن لوگوں نے اپنی site کو وائس سرچ کے لیے optimize کیا ہے یہ experiment آپ اب اپنی website پہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہم ویڈیو لے کے آئیں گے 12th point last دوستو آتا ہے ہمارے پاس last but not least جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا یار جیسے آپ google میں سرچ کرتے ہو نا best gaming app تو وہاں بھی website آکے play store کی app کے لنک آتے ہیں چاہے وہ iphone کا آتا ہے app store کا آتا ہے جہاں پھر وہ google play store کا آتا تو وہ کیسے آتا ہے apps تو اور بھی بہت زیادہ ہوں گی لیکن کسی کی particular app کا لنک آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس app والے page کو optimize کر رکھا ہے SEO کر رکھا ہے اس کا اس SEO کو دوستو ہم کہتے ہیں ASO ASO مطلب app store SEO جو google play store پہ app ڈالتی ہے اس play store کی app کا جو وہاں پہ بھی description ڈالتا ہے title ڈالتا ہے app کا نام کیا ہوگا آپ کی images ڈالتی ہیں تو وہاں پہ بھی optimization کی وجہ سے ہی آپ کا جو ranking ہے وہ پہ گوگل سٹ میں آتی ہے تو اس سے بھی آپ کی visibility پڑھتی ہے آپ دیکھو نا خود اگر کوئی let's suppose search کہہ رہے ہیں کہ best grocery shopping app in ڈیا تو اگر آپ کی let's suppose جمیٹو آ رہی ہیں اوپر آپ کی website website تو آ رہی ہے اگر آپ کی app آ رہی ہے لیکن وہاں پہ آپ کا جو main motive ہے وہ website پہ traffic drive کرنا نہیں ہے وہاں پہ آپ کو traffic چاہیے اپنی app کی اوپر تاکہ لوگ maximum آپ کو download کر سکے آپ کو اور آپ کی جو sale ہے وہ بٹ سکے تو دوستو یہ تو تھا ہمارا 12 ٹائپ کے seo جو کہ basic ہم نے بتایا ہم ہر کسی کی detail میں ویڈیو لے کے آئیں گے اگر آپ کو detail میں اور seo کی ویڈیوز دیکھنی ہے knowledge چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو subscribe کریے اگر ویڈیو اچھی لگیا لائک اور شیئر کریے در نیوڑا